سالے نیتوں کے ساتھ آپ رزق کمانے کے ذرائع بھی سالے رکھیں اگر کسی شخص کی نیت یہ ہے کہ میں یوتامہ مساکین اور غورہ با کی کفالت کرنی ہے اور اس نیت سے وہ ڈاکہ کرتا ہے اس نیت سے وہ دھوکہ کرتا ہے اس نیت سے فراڈ کرتا ہے اس نیت سے وہ چوری کرتا ہے غبن کرتا ہے یا کوئی اور معاملہ کرتا ہے تو اس کی نیت اچھی ہے لیکن عمل اچھا نہیں ہے تو اگرچہ عمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے لیکن ہمیں نیت کو خوبصورت رکھنے کے لیے تلقین کی گئی ہے اور اس خوبصورت نیت کی تکمیل کے لیے عمل کو بھی خوبصورت رکھنے کی تلقین کی گئی ہے دیکھئے رزق حلال ہے لیکن کماتا ہے کہ میں شوشرت کروں تو نیت خراب ہو گئی عمل اچھا تھا پھر بھی بربادی نیت اچھی ہے کہ رزق سے میں دکھیوں کے کام آؤں لیکن اس کے لیے ڈاکہ زنی کر رہے ہیں تو نیت اچھی ہے عمل خراب ہو گیا نہ عمل خراب ہو نہ نیت خراب ہو عمل بھی خوبصورت نیت بھی خوبصورت پھر سونے پر سہاگہ ہوگا اور اس کا عجر اور اس کا ثواب بھی ملے گا تو ہمیں اس لیے کاروبار کرنے اور کاروبار کو صاف سطح رکھنے کی تلقین کی گئی اب اگر ایک شخص کاروبار کرتا ہے اور وہ رزق بھی پاک رکھتا ہے اور اس کا طریقہ کار بھی شریع اصولوں کے مطابق ہے اب سنیے رسول کریم کیا فرماتی ہے سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں شہیدوں اور صدیقوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا بیٹھا وہ تجارت کی کرسی پر ہے لیکن کیا مرتبہ ہے قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا کتنا بڑا عجر اس کو دیا گیا ہے تو مقصد نیت بھی خوبصورت ہے عمل بھی خوبصورت ہے دیکھئے باز کا عمل خوبصورت نہ ہو تو نیت کی خوبصورتی فائدہ لیں دیتی ہے اور نیت خوبصورت نہ ہو تو عمل کتنا بھی خوبصورت ہو اگر کوئی شخص یہاں بیٹھ کے ممبر کے اوپر محراب میں بیٹھ کے کاروبار کی نیت سے یہ کر رہا ہے تو پھر دیکھئے اس کا عمل کتنا خوبصورت ہے کہ واضح تلقین کر رہا ہے ممبر و محراب یہ وراست ہے انبیاء کی لیکن اس کی نیت اس سے حصول ذر ہے لوگوں کے دل اپنی جانب موڑنے کے قصد سے یہ سب کچھ کر رہا ہے تو پھر نیت کی خرابی کے باعث اس کا یہ عمل بھی برباد ہو گیا تو نیت بھی اچھی ہو عمل بھی اچھا ہو تو پھر کاروبار کریں پھر جتنا بھی آپ کو دے اللہ سے مانگیں اللہ اچھی نیت اچھے عمل کے ساتھ دولت عطا کر اور دولت قارون نہیں دولت عثمان عطا کر اللہ کی تم جانب ہے میں شکف کرourcing اچھے چس نے ہی رفی لوگ کہ کھا 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 کھای سيرا